بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پانی ہے ایک ریور بہ رہا ہے تو یہ ساری بکریوں دیکھتی ہیں ایک دوسرے کو جب ایک بکری اس کے اندر گر جاتی ہے یا چلی جاتی ہے پھر ساری بکریوں اس کے پیچھے بھی اندر چلی جاتی ہے اگر مومن کا ایمان ہو بکری والا کہ وہ صرف یہ دیکھے دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کے عمل کی بنیاد عقل نہ ہو یہ نہ سوچے کہ میں جس کوئی امام بنا رہا ہوں کوئی امام عالم بھی ہے کہ نہیں زاہد بھی ہے کہ نہیں متقیبی ہے کہ نہیں یعنی وہی عقل جو نقل والی مکہ مدینے والوں کے پاس تھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ممبر رسول پر کس کو اٹھا رہے ہیں آج کوئی جوان کہتا ہے مولانا اگر علی کی علاجت کو ثابت کرنا ہم کیسے ہیں آپ کے پاس مولانا فرماتے ہیں نحنو اپنا الدلیل یہ یاد رکھنا کہ تمہارے جتنے بھی عقائد ہیں ان کی بنیاد لوجک ہے عقل ہے دلیل ہے تو گھبرائے تو وہ جس کے پاس دلیل نہ ہو تمہارا امام بھی امام اعقل ہے تمہارا عقیدہ بھی عقیدہ اعقل ہے کہ مولانا ہم کیسے حضرت علی کو منوائیں میں نے کہا اگر کوئی یہ کہے نا کہ حضرت علی کو چھوڑ دو تو آپ کو ٹھیک ہے ہم مولا کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں کوئی حدیث نہیں کوئی روایت نہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں سب کوئی لوجکل اس کو جواب دینا کہ ٹھیک ہے ہم حضرت علی کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن عقل یہ کہتی آئے اگر کسی کو چھوڑ رہے ہو تو اس کی جگہ پہ کسی ایسے کو لاؤ جو اس سے زیادہ بہتر ہو اگر میں مولا علی کو چھوڑ رہا ہوں تو مجھے کوئی ایسا امام دے جس کا علم علی سے زیادہ ہو اگر میں مولا علی کو چھوڑ رہا ہوں تو کوئی ایسا امام دھوم کلا جو کسی میدان سے بھاگا نہ ہو اگر میں مولا علی کو چھوڑ رہا ہوں تو علی شبِ حجرت موت کے بستر پہ سوئے دے کوئی ایسا امام ڈھونکے لا جو کسی غار میں رویا نہ ہو تو آپ کے پاس دلیل موجود آئے آپ کہو کہ بھائی اس ٹیچر کو یہاں اسکول سے نکال دو تو آپ کہا ٹھیک ہے میں ٹیچر کو اسکول سے نکالنے کے لیے تیار ہوں تو میں کہوں گا اس کے بدلے مجھے کوئی ٹیچر دو اگر وہ اولیویل کا ٹیچر تھا یا ایلیویل کا ٹیچر تھا اور اس کے بدلے میں مجھے آپ پہلی کلاس کا ٹیچر دو تو دنیا کا کوئی بھی اسکول اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کرے گا جب تم اپنے چھوٹے سے اسکول میں کسی جاہل کو ٹیچر نہیں بناتے تو ہم اپنی ہدایت کے لیے کسی جاہل کو امام کیسے بنا دیں گے یہ جواب سارے آپ کو کہاں سے ملتے ہیں اقل سے ملتے ہیں اب انسان کی اگر سیلیکشن اقل سے ہو یہ جوان جو آج کہتا ہے میں نماز کیوں پڑھوں میں روضہ کیوں رکھوں میں عبادت کیوں کروں کیونکہ میں نے اس کو مسجد میں بھیجا اسے نقل والا شیعہ بنایا اس ممبر سے میں نے صرف ہسٹری کو ویان کیا ہسٹری کو ویان کیا اور مولانا کی ڈیوٹی لگا دی مولانا میرے بچے کو سکھا دو تو پہلا امام کون ہے دوسرا امام کون ہے دوسرا امام کون ہے اس بچے نے ایک رتہ لگا لیا کہ پہلے امام کا نام یہ ہے دوسرا امام کا نام یہ ہے کلمہ پڑھنا اس کو سکھا دی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ علیہ ورلہ اب اسے پوچھو اللہ ہے کیا بچے کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اسے پوچھو اگر امام علی کو تم نے امام مانا تو کیوں مانا اسے پتا ہی نہیں ہے رسول و خدا نبی کیوں ہیں اسے پتا ہی نہیں ہے کیوں یہ بچے آگے جا کے زندگی میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہے ایک بہت تپڑا بزنسمن جو کروڑ پتی اور عرب پتی تھا کنیا کا کہ اموزانہ یہ بھی اس کی شاپ ہے یہ بھی اس کی شاپ ہے یہ بھی اس کی ویلڈنگ ہے یہ بھی اس کے فلیٹس ہیں اچھا اس کے بچے کیا کرتے ہیں کہ اموزانہ افسوس سے بیٹے نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کر لی اور بیٹی نے بھی بیٹے نے ہندو لڑکی سے اور بیٹی نے بھی ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی اب اس نے پوری زندگی جو دولت کمائی اس کا کیا فائدہ ہوا اس نے پوری زندگی جو محنت کی اصل انسان کی کونجی کمائی اس کی اولاد ہے جب ہم اس اولاد کو اس کے ڈیسیجن میں عقل نہ سکھائیں گے کہ تمہیں لوجیکل شیعہ بننا ہے ناقل والا شیعہ نہیں بننا اب آئیے مولا سے پوچھیں مولا یہ عقل کا کام کیا ہے عقل کرتی کیا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے ڈیسیجن عقلانہ ہیں یا ناقلانہ ہیں عقل سے ڈیسیجن لیتا ہوں یا ناقل سے لیتا ہوں عقل کی جب لغت میں ڈیکشنری میں جب آپ معنی کھولیں گے تو بہت ساری معانی ہیں لیکن ایک مختصر معانی جن تمام تر معانی سے کنکلوجن ایک ہی نکلتا ہے اونٹ کے پاؤں میں جو رسی باندھی جاتی ہے یعنی ہیوان دورے نہ اٹھے نہ اس کے پاؤں میں جو رسی باندھی جاتی ہے اسے عقل کہا جاتے ہیں عقل ہے ایک ایسا پاور جو انسان کو کسی چیز سے روکتا ہے یا سمپل مثال دیکھے بچوں کو یہ سمجھاؤں عقل ہے بریک کنا عقل ہے کسی چیز کو روکنے کنا اب جس انسان کے وجود میں بریک نہ ہو وہ خود کو روک نہ سکے وہ انسان عقل نہیں ہے اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ مولا علی کسی جنگ میں لڑ رہے ہیں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولا اتنے بہادر تھے تو جب گھر پہ حملہ ہوا تو علی ابن ابی طالب نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تو صرف لرنا شجاعت نہیں ہے ایک یہودی کہتا ہے کہ پوری زندگی رسول خدا نے تبلیغ کی لیکن یہ مسلم نہیں بنا لوگ کہتے ہیں جب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیہ آتی اور مولا کو لے جا رہے تھے اس نے جیسے علی کو دیکھا کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ لوگوں نے کہا پوری زندگی گزر گئی تم نے کلمہ نہیں پڑھا آج تم نے کلمہ کیوں پڑھا کہ یہی علی ہے جس کو میں نے خیبر میں بھی دیکھا تھا میں نے خندق میں بھی دیکھا تھا جو اتنے اچھے طریقے سے لڑتا ہو جس نے عمر ابن عبدوت کو بچھاڑا تھا اور یہ عرب کے لوگ کیا ہیں جن سے علی لڑنا سکے آج مجھے یقین ہو گیا کہ علی کی تلوار اپنی مرضی سے نہیں اٹھتی مرضی خدا سے بلند ہوتی ہے